زیغم غاز صاحب جیسے کہ آپ کو سنی ہیں اہلی بھائی کی سب کے لیے ایک قانون ہونا چاہیے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ادارتوں کی طرف سے بڑے بڑے کیسز کے فیصلے بھی سامنے آ رہے ہیں لیکن اس کے باوجود جو ہے جس کے بھی حق میں فیصلہ آتا ہے تو داغ اس کے دھل نہیں پا رہے ہیں دوسری جماعتیں اس کو انوسنٹ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں ڈیل اور این نارو کے الزامات لگا رہے ہیں تو ایسے میں جو نظام انصاف ہے اس پر تو بہت بڑا question mark لگا رہے ہیں سب لوگ اور اس پر یقین کیوں نہیں کیا جا رہا پھرہ جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ نظام انصاف پر سوال اٹھ رہا ہے اعتصاب کے نظام پر سوال اٹھ رہا ہے لیکن یہ سوال جو ہے یہ صرف سیسی جماعتیں نہیں اٹھا رہی یا صرف سیسی جماعتوں کا قصور نہیں ہے اس میں خود ہمارے نظام انصاف کا بھی قصور ہے نظام اعتصاب کا بھی قصور ہے ایک طرح کا نظام انصاف ہونا چاہیے یہ بالکل ٹھیک ہے لیکن کس طرح کا ہونا چاہیے کیا اس طرح کا ہونا چاہیے جس طرح کا دو ہزار سولہ کے بعد وجود میں آیا تھا یا اس طرح کا ہونا چاہیے جس طرح جسٹس اثر من اللہ دینے چاہتے ہیں میری طرح آئے ہوگی کہ اسی طرح کا ہونا چاہیے جس طرح کے ابھی ہمارے کچھ ججز جن کو میں بہت آزاد ججز سمجھتا ہوں اور میرے خیال میں وہ بلکل ٹھیک تشریح کر رہے ہیں اور اس وقت وہ سیاست کو انتقام سے پاک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس طرح کا ہی ہونا چاہیے لیکن اس میں دو مسئلے ہیں ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ جو جورسپروڈنس جو انصاف کی تعریف جو قانون کی تعریف دوہزار سولہ میں بنی تھی جس میں درجنوں سیاستدانوں کے کریئر برباد کیے گیا لوگوں کو بند کیا گیا ایک انتقامی رویہ اپنایا گیا ان کے ساتھ جو زیادتی ہوئی اس کا ازالہ کس طرح ہوگا ایک تو ازالے کا طریقہ وہ ہے جو مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ان کو بھی رگڑا لگنا چاہیے اس طرح سے تو انتقامی سیاست ختم ہی نہیں ہوگی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس وقت کے وزیر داخلہ جو ہیں وہ سابق وزیر داخلہ کی گاڑی سے بیس کلو ہیرائن برامت کرے اور ان کو رگڑا لگا دیں بلکل ممکن ہے لیکن کیا ہم چاہتے ہیں کہ اسی طریقے سے یہ کام چلتا رہے کیا نیپ کو اسی طرح منپولیٹ کیا جائے جس طرح پہلے کیا جاتا تھا میرے خیال میں نہیں ہمیں موجودہ جو طریقہ اس وقت ہے جس طرح کچھ سسٹم میں نیوٹریلیٹی آئی ہے جس طرح کے ججز آزاد طور پر چل رہے ہیں اس طرح چلنا چاہیے لیکن ہمیں یہ سوچنا چاہیے لیکن سیغمہ صاحب آپ نے یہ بات کی کہ یہ معاملہ کہاں جا کے رکے گا مریم نواز سے جب یہ سوال کیا گیا کہ لیول پلینگ فیلڈ جو ہے آپ تو آپ کو مل رہے ہیں آپ کے تمام کیسز ختم ہو رہے ہیں تو آپ سیاسی میدان میں مقابلہ کریں تو ان کا جواب یہ تھا کہ لیول پلینگ فیلڈ یہ نہیں ہے کہ ہمارے کیسز ختم ہو رہے ہیں اگر لیول پلینگ فیلڈ تک لے کر آنا ہے اس معاملے کو تو عمران خان بھی ایسے مقدمات کا سامنا کریں اور پھر ہمارے سامنے آئیں سیاسی میدان میں تو ان کی جو یہ آرگومنٹ ہے اسے آپ اگری کرتے ہیں میں بالکل اگری نہیں کرتا میں اسے اتفاق نہیں کرتا یہ انتقامی سیاست ختم ہونی چاہیے لیکن میرے ساتھ پی ٹی آئی کو بھی ڈس اگری کرنا چاہیے شندانہ صاحبہ کو بھی یہ کہنا چاہیے کہ یہ طریقہ غلط تھا اور یہ آگے نہیں چلنا چاہیے اور ہم اس کو آگے نہیں چلائیں گے بالکل اس طریقے سے جس طرح دو ہزار چھے میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز نے اس بات پہ اتفاق کیا تھا اس سے جو پہلے ہوا وہ غلط ہوا اب ہم آگے انتقامی سیاست نہیں کریں گے اب ایک نئے عہد میں پی ٹی آئی کو بھی شامل ہونا ہوگا اس وقت جبکہ جو منجمنٹ تھی اس کو اسٹیبلشمنٹ ریورس کر رہی ہے اور وہ سمجھ رہی ہے کہ وہ منجمنٹ غلط کی گئی تھی لوگوں سے زیادتیاں کی گئی تھی پی ٹی آئی اس ریورسل کو ماننے کو تیار نہیں ہے اس وقت جبکہ ایک لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہو رہی ہے پی ٹی آئی اس کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے عمران خان اس کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ کسی کو نیوٹرل نہیں ہونا چاہیے اور اب بھی اسٹیبلشمنٹ کو فوج کو ان کی سائیڈ پر کھڑا ہونا چاہیے میری گائے میں ان کو واضح طور پر کہنا چاہیے کہ اسٹیبلشمنٹ کو آئین کے مطابق چلنا چاہیے نیوٹرل ہونا چاہیے نیوٹرالیٹی کے طریقے پر چلنا چاہیے اور عدلیہ کو بھی نیوٹرل ہونا چاہیے ہب کو باطل والی بات ان کو ختم کرنی چاہیے ہمیں واپس ایک طریقے کے چارٹر آف ڈیموکریسی پہ آنا ہوگا تب ہی یہ معاشرہ آگے چلے گا تب ہی یہ جمہوریت آگے چلے گی میں مریم صاحبہ کی اس رائے سے بالکل اتفاق نہیں کرتا میں نہیں سمجھتا کہ اچھا شگون ہے پاکستان کے لئے